ہلو اسٹویونٹس سو ونس اگن یو آل آر موسٹ ولکم از انتنشکی ارسکور سو اسٹویونٹس آج کی کلاس میں ہم لوگ کلاسٹول سائکولوجی چاپٹر نمبر فائد ہندی میڈے میں پڑھنے والے ہیں چکت سک اپاگم سو ابھی تک اسٹویونٹس ہم نے کلاسٹول سائکولوجی کے چاپٹر نمبر فور تک کی ویڈیو آپ سب کو پروائیڈ کر دیا ہے سو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو انس ویڈیوز کو آپ دیکھئے تاکہ آپ کی سائکولوجی کی جو سمجھ ہے بہت اچھی ہو سکے آپ سائکولوجی پڑھنے کے ریزن جان سکے اور اس کو اچھے سے سمجھ سکے سو آج کی ویڈیو کا ہم سب سے پہلے جان لیتے ہیں ایجنڈا کیا ہے سو ٹوڈیز ایجنڈا آف کلاسٹول سائکولوجی چاپٹر نمبر فائب کا کیا ہے سو سب سے پہلا یہاں پر آپ کو جو ہیڈنگ ملے گا پڑھنے کے لیے جسے ہم دیکھیں گے یہاں پر من چکسہ کی پرکرتی اور پرکریا سو من چکسہ کی پرکرتی اور پرکریا یہ سب سے پہلی ہماری ہیڈنگ ہوں گی جسے ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور اس کے دو دو ایمپورنٹ پوائنٹس ہوں گے سٹوڈنٹ سب سے پہلا پوائنٹ ہے من چکس ساتمک اپاغم کے ابھیلکشن ہم دیکھیں گے سیکنڈ آپ کا ہے من چکسہ کے ادیش یہ کیا ہیں انہوں ادیش سے کو ہم لوگ سمجھیں گے نیکسٹ آپ کا ہے جو ہیڈنگ ہوگا وہ ہے چکس ساتمک سمبند یا سمبند سو چکس ساتمک سمبند کیا ہے ہم اس کے اندر میں ہمیں تین ایمپورنٹ پوائنٹس ملیں گے پڑھنے کے لیے جو اگلی ہیڈنگ ہوگی اس کے اندرے ملے گا اشرت سکاراتمک آدر جسے ہم کہیں گے انکنڈیشنل پروسٹیو ریکارڈز سو بہت ہی ایمپورٹنٹ یہ ہوگا آپ سب کو سمجھنا سائیکلوجی میں تو ہے اس کے لیے بھی ریل لائف کو ایکسپور کرنے کے لیے بھی ایسے ٹرمز کو سمجھنا بہت ہی امپورڈن ہے نیکسٹ آپ کو ملے گا تد نبھوتی جسے ہم ایمپورٹی کہیں گے سو ایمپورٹی آپ کا نیکسٹ پوائنٹ ہوگا جسے میں بہت ہی سیمپل اینگریج میں آپ کو ایکسپین کروں گا اس کے بعد آپ کا اگلا جو پوائنٹ ہوگا ایسے سہان نبھوتی کہیں گے جسے ہم سیمپورٹی کہتے ہیں سو ایمپورٹی اور سیمپورٹی نام کے جو سبد ہیں جو ورڈس ان سبھی کو آئی ہوپ کی آپ سبھی نے کبھی نہیں کبھی تو سنا ہی ہوگا سو چلتے ہیں اسٹومنٹس اور ہم دیکھ لیتے ہیں چکسک اپاگم جو آپ کا چاپٹر فائیب ہے کلاسٹور سائیکالوجی چاپٹر نمبر فائیب کا بسیکلی جو کہ میں فالو کر رہا ہوں ان سی آر ٹی بک سے سو اس کے کیا کیا اوبجیکٹیوز ہیں اوبجیکٹیوز کہنے کا مطلب ادیس سے کیا ہے چپٹر پڑھنے کے بعد آپ کیا جان جائیں گے کیا سیکھ جائیں گے ہم اسے سمجھ لیتے ہیں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ من چکسک کی مول پرکرتی امپرکریا سے پرچت ہو سکیں گے چپٹر پڑھنے کے بعد چکسک اپاگم کو ختم کرنے کے بعد آپ یہ بہت اچھے سمجھ پائیں گے کہ من چکسک کی مول پرکرتی امپرکریا کیا ہے سیکنڈ آپ کا ہے اسٹومنٹس اس کا گڑھ ویویچن کر سکیں گے آپ من چکسک کا کیا کر پائیں گے اس کی گڑھوں کی ویویچنہ کر پائیں گے کہ لوگ کی سہائتہ کے لیے ویوید پرکار کے چکسک ہوتی ہیں مطلب الگ الگ جو منوگرسیت لوگ ہیں جو من سے دکھی لوگ ہیں ان کی سہائتہ کرنے کے لیے ہم کون کون سے طریقے فالو کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ کا ہوگا اسٹومنٹس انتہ شیپی یا انتہ شیپ کے منوگیانی کے روپوں کے اپیوگ کو سمجھ سکیں گے تو یہ آپ کا اگلا بہت ہی امپورٹن پائنٹ ہو گیا اور اس کے بعد نیکسٹ آپ کا آ جائے گا مانسک ویکارسگ رسط لوگوں کو کس پرکار پونہ استعاپیت کیا جا سکے یہ آپ کا نیکسٹ آپ کا کیا کہتے ہیں اوبجیکٹیو ہے جسے آپ چپٹر ختم کرنے کے بعد سمجھ پائیں گے سو ہماری کلاس میں اسٹومنٹس آپ سب جینئیس فیل ہمیسا کرتے رہیں گے سو آپ کو سائکولوجی جو کی کلاس ٹول کی ہے سٹیپ بار سٹیپ لرننگ مارڈل میں پڑھنا ہے سو آپ سب کے لیے ایک اور بھی میں امپورٹن نیوز دینا چاہوں اسٹومنٹس کے سائکولوجی پڑھنے کے ساتھ سائکولوجی کے نوٹس بنانا آپ سب کے لیے بہت ہی آسان ہے اور اس کو آسان کرنے کے لیے میں نے آپ سب کی جو ویب سائٹ ہے یا ہماری سب کی جو ویب سائٹ ہے سائکولوجی نوٹس ڈاٹ ان پر میں نے آپ سب کو فری میں نوٹس پروائیڈ کرنے کی سوچی ہے اور جہاں پر کافی سارے چپٹرز کے نوٹس ایویلیبل بھی ہیں جس کے اندر میں نے ایم سی کیوز قویشنز ایمپورٹن جو ایم سی کیوز قویشنز ہیں جو پریویس ایر اگزام میں پوچھے گئے ہیں میں نے آپ سب کے لیے پروائیڈ کیا ہے سو آپ ان کو بھی دیکھئے اور اپنی سٹڈی بہتر کیجئے کہاں سے آپ کو ملے گا سائکولوجی ڈاٹس سلاس ڈاٹس ان ساری ڈیش نوٹس ڈاٹ ان پر اگر آپ کلک کریں گے تو وہاں پر آپ کو یہ نوٹس مل جائے گا اس کے بعد اسٹوئنٹس آپ سب کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ کئی بار آپ میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گولتے ہیں سر مجھے ویڈیوز نے مل لیا ہے ساری ویڈیوز کہاں ہیں سو ویڈیوز کے اسٹوئنٹس کیسے آپ آو گے جیسے ہم نے اس کے پہلے کا جو چیپٹر کور کیا ہے مانو بیجیانک وکار چیپٹر نمبر فور یا اس کے پہلے ہم نے فرس سیکنڈ تھرڈ چیپٹر فور چیپٹر تک ہم نے پڑھا دیا ہے تو یہ چیپٹرس بسیکلی آپ سب کو ازلی ایویل ہو جاتے ہیں پلیلسٹ کے سیکشن میں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ہمارا جو لوگو ہے تنشکرس کورس کا جب چینل کو سرچ کریں گے یوٹیوب باکس کے اندر جیسے ہی آپ کا یہ ٹیب اوپن ہوگا جہاں بٹنس ہوتی ہیں ہوم ویڈیوز پلیلسٹ کومیونٹی اسی کے اندر آپ کو جانا ہے پلیلسٹ میں پلیلسٹ کا جب کلک کریں گے تو آپ کو یہ پلیلسٹ کا سیکشن مل جائیں گے وہاں پر الگ الگ سیکشن بنائے گے ہیں ایسے کلاسٹر سائکولوجی ہنڈی مڈیوز کا سیکشن یہاں پر ہے اس کے نیچے انگلیش مڈیوز کا سیکشن ہے اس کے اوپر بیلیٹ کا سیکشن ہے تو آپ سب کو اس والے سیکشن میں آنا ہے یہاں پر سائکولوجی کے جو بھی ایمپورٹنٹ ویڈیوز ہیں آپ سب کو ملیں گے یہاں سے اس لیے آپ ایک ایک ویڈیوز کو دیکھ پائیں گے سو یہ ہوگا طریقہ آئی ہوپ کہ یہ تو طریقہ آپ سب کو پتا ہوگا لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ اسٹرونڈز ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بیسی چیزیں اگر ڈاؤٹ ہوتی ہے تو میں اس کو کلیریفیکیشن یہاں دے دیتا ہوں باقی میں آئی بٹن میں یہاں پر چیپٹر فور کی پلیلیسٹ پروائیڈ کر دوں گا ڈسکرپشن باکس میں پروائیڈ کر دوں گا وہاں سے بھی آپ سبھی چیپٹرز کو سبھی ویڈیوز کو آپ دے سکتے ہیں پلیلیسٹ کے مادیم سے اب چلتے ہیں اسٹرونڈز ہم سب سے پہلی ہیڈنگ سمجھتے ہیں کہ اس چیپٹر نمبر 5 کا سب سے پہلا جو ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے اسے ہم جان لیتے ہیں سب سے فرسٹ ہڈیا میں دیکھنے کے ملتی ہے من چکسہ کی پرکرتی و پرکریا ہمارا جو من ہے اسٹرونڈز من جس طرح سے ہمیں ہمارے سریر کے لیے چکسہ کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے ڈاکٹرز کے پاس جانا ہوتا ہے ہمارے بارڈلی پینس یا بارڈلی فیورس ہے ڈیزیز کوئی ہو گئی کوئی سمسیہ ہو گئی ڈاکٹرز پر جاتے ہیں اس کا علاج کرواتے ہیں اس کا ٹیٹمنٹ کرواتے ہیں اسی طرح کے طریقے سے کئی بار ہوتا کیا ہے اب من سے دکھی ہو جاتے ہیں ڈپریشن میں ہو جاتے ہیں ٹینسل میں ہوتے ہیں کسی سمسیہ سے کسی ایسے سوچ وچار سے ہم حیران ہوتے ہیں تو ہم اس دسا میں بھی چکسک سے مل سکتے ہیں ایسی دسا کے ندان کے لئے بھی ہمارے پاس طریقے ہیں جسے سائیکالوجی میں یہاں آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو یہاں پر اسی کو ایکسپورن کروں گا اسی کو سمجھاؤں گا میں اس کی پرکرٹیم پرکریا کیا ہے ہم اسے جانیں گے سو یہاں بتایا جا رہا ہے اسٹمنٹ صاحب سب کو کہ من چکسہ اپچار چاہنے والے یا سیوارتی تطہ اپچار کرنے والے یا چکسک کے بیچ میں ایک اچھک سمبند ہے یہاں پر سیمبل سی بات انہوں نے بتائی انہوں نے بولا کہ جو من چکسہ کا اپچار چاہ رہے ہیں اس کے سیوارتی لوگ مطلب جو لوگ چاہ رہے ہیں جس کو سمجھا ہے جو ملنا چاہ رہے ہیں کس سے چکسک سے جو کی من چکسک کا اسپیسلسٹ ہے اس سے ملنا چاہ رہے ہیں ان کے بیچ میں اچھک سمبند ہے ایک بہت بڑھیا سا ریلیشن بیلڈ ہونا چاہیے یا ہوتا ہے اس سمبند کا ادے سے ان منویگیانک سمسیاؤں کا سمدھان کرنا ہوتا ہے جن کا سامنا سیوارتی مطلب جو روگی ہے جب میں روگی بولوں گا تو آپ سمجھ جانا کہ وہ ساری روگی یہاں پر نہیں ہے وہ من سے روگی ہوا ہے تو اس چیز کو آپ اچھے سے مائنڈ میں رکھ لو دوارہ کیا جا رہا ہو یہ سمبند سیوارتی کی وصواص کو بنانے میں سہیتہ ہوتا ہے جو سمبند بنتا ہے بسیکلی کس کے کس کے بیچ میں جو چکسک ہے اور جو روگی ہے ان کے بیچ میں سمبند جو بنتا ہے ان کو بلڈ کرنے کے لیے ایک وسواس آپس میں بنا رکھنے کے لیے ان کے بیچ میں ایک اچھا ریلیشن ہونا بہت جروری ہے جسے وہ اپنی سمسیاؤں کے بارے میں مقت ہو کر کہ چرچا کر سکے اور اس پرکار وہ اپنے باتوں کو بتا پائے گا منچ کسہ کا ادیس درنکولک ویہار کو بدلنا یہاں پر درنکولک کہنے کا مطلب کچھ ایسے ویہار جو انکولیت نہیں ہے جو واجب نہیں ہے جو ٹھیک نہیں ہے ایسے ویہاروں کو بدلنا جو بسیکلی منچ کسہ کے اندر میں رکھا گیا ہے اسے ویسٹک کسٹ کی بھاؤنا کو کم کرنا جو بھی جس پرکار کے آپ کے کسٹ ہیں جو ماسی کسٹ آپ جھیل رہے ہو اس کو کم کرنا تھا روگی کو اپنے پریابر سے بہتر ڈھیک سے انکولن کرنے میں مدد کرنا مدد جو روگی ہے جس پریابر میں رہ رہا ہے اس پریابر میں کیسے آپ نے آپ کو بیلنس کر سکتا ہے کیسے آپ نے آپ کو رکھ سکتا ہے اس جس کو سمجھنا آپ پریابت ویوہی کے ویوہی کے ساماجک ساموجن کی یہ آوشکتہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کریں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ پریابت ویوہی ایک جیون ہوتا ہے یا ویوہی ایک دسہ اچھی نہیں ہوتی ساماجک ساموجن اچھا نہیں ہوتا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم کئی بار جو ہے ڈسٹرم ہو جاتے ہیں اور اس کو بیلنس نہیں کر پاتے تو ایسی دسہ میں ہم جو ہے در نکولک ویہار کرنے لگتے ہیں ایسی دسہ میں ہمیں چکسک سمجھنا ہوتا ہے اور اسی چیچ کو یہاں پر سمجھنا ہے کہ ویکتی کے ویکتی کے پریابانے میں پرورتن کس پرکار سے کیے جا سکے تاکہ اپنے جیون کو اچھے سے چلا سکے اب ہم یہاں دیکھیں گے اسٹرمینٹس سبھی من چکس ساتمک اپاگموں میں نمنا ابلکشڑ پائے جاتے ہیں مطلب جو من چکس ساتمک جو اپاگم ہے اپاگم کہنے کا مطلب جو اپروچے سے جو طریقے ہیں ایسے کسی کام کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اپاگم کا انگلیش انگلیش مطلب ہوتا ہے اپروچ ہے نا طریقے تو یہاں پر جو طریقے ہیں وہ اس کے ابلکشڑ کچھ ہیں رائیر اس کے کچھ ابلکشڑ ہمیں دیکھنے کے ملتے ہیں تو پوائنٹ وائز سے بتائے گیا ہے تو پہلا پوائنٹ کیا ہے چکسہ کے ویرن صدحانتوں میں انترنیت نیمو کا دیوستیتی یا کرنبت انپریوگ ہوتا ہے مطلب جو بھی چکسہ ہو رہی ہے جو بھی چکسک ہوتا ہے بسیکلی جو چکسہ کرے گا بسیکلی وہ کیا کر رہا ہوگا اس کے صدحانت ہوں گے اسی کو کیا کرے گا اپلیکیشن میں لے آئے گا اسی کا انپریوگ کرے گا انپریوگ مطلب جو اس نے theoretically سیکھا ہے جو practically سیکھا ہے وہ آپ پہ implement کرے گا اور آپ کو صحیح دسا یا صحیح لائن پہ لے کے آئے گا جنہوں نے کسل پریوکشڑ میں ویوہاری پرسکشڑ ڈراب کیا ہو منچ کسہ کر سکتا ہے ہر کوئی نہیں یہ کہہ رہے ہیں جو ایکسپرٹی اس میں لے رکھا ہے جو اس کے ایکسپیرینس ہے وہ ہی کر سکتا ہے ہر ویکتی نہیں کر سکتا ایک اپرسکشت ویکتی انجانے میں لاب کے بجائے ہانی ادھک پہنچا سکتا ہے یا لے لے گا اگر ایک اپرسکشت ویکتی ہے جس کو ایکسپیرینس نہیں ہے اس کیس میں ویکتی کیا ہوگا ہانی اس کو زیادہ ہوگی لاب کم ہوگا پھر کہہ رہے ہیں اسٹومنٹس یہاں پر چکس ساتمک استطیوں میں ایک چکس سک اور ایک سیوارتھی ہوتا ہے کہہ رہے ہیں چکس ساتمک استطیوں میں دیفنیٹ سی بات ہے ایک چکس سک ہوگا ایک ڈاکٹر ہوگا کہہ سکتے ہیں ایک روگی ہوگا جو سیوارتھی سے بولا جا رہا ہے یہاں پر جو اپنی سمویگ آتمک سمیسیاؤ کے لیے سہتہ چاہتا ہے سمویگ آتمک سمیسیاؤ مطلب جو بھی اس کے اندر ایک ایموشنل جو فیلنگز اس کے اندر ہے جو اس کے اندر سمویگ جو آتا ہے اس کو جو اس کے اندر مومنٹم آتا ہے اسے کہیں گے ہم جو اسے دسٹرب کر رہا ہے اسے ٹھیک کر سکتا ہے ہے نا اس سے ملگر کے کس سے چکس سک سے اور پرابت کرتا ہے کہ رہا چکس ساتمک پرکریا میں یہی ویکتی دھیان کا مکہ کیندر ہوتا ہے مطلب جو آپ کا سیوارتھی ہوگا اسی پر مین دھیان وہاں پر فوکس کیا جانا ہے چکس سک کا دھیان پورا کرسے اسی پر ہوگا اور یہاں فورت پوائنٹیں بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں ویکتیوں جس میں آپ کا چکس سک ایوم سیوارتی کے بیچ کی انتہ کریا کے پرنام سروب ایک چکس ساتمک سمبند کا نرمار ایوم اس کی سردردہ ہوتی ہے مطلب آبیسی بات ہے اسٹوئنٹس کی ڈاکٹر اینڈ روگی کی بیچ میں ایک اچھا ریلیشن ایک اچھا سمبند ہونا چاہیے اگر اچھا سمبند نہیں ہوگا تو بلیف سسٹم نہیں جمعے گا اگر بلیف سسٹم بتاتے ہو بکوز آپ کو پتا ہے کہ آپ کا فرینڈ آپ کی باتوں کو کسی اور تک نہیں پہنچائے گا رائٹ آپ کے پیچھے وہ آپ کو مطلب کسی طرح سے خانی نہیں پہنچانے والا ہے تو آپ پورا بلیف سسٹم بناتے ہو اسی طرح سے سیوارتی جو ہوتا ہے جو وہ چکس سک ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں ایک اچھا ریلیشن بن جاتا ہے یا ایک گھوپنی ہے انتر ویکتک انتر ویکتی انتر پرسنل ہے مدر یہ بسیکلی انتر پرسنل اندر کی باتیں رہے گی اسے باہر نہیں وہ منوچ کس سک بتانے والا ہے یا گتیاتمک سمبند ہوتا ہے ڈائنیمک سمبند ہوتا ہے یہی مانوی سمبند کسی بھی منویگینی چکس سک کیندر ہوتا ہے مدر یہی کیا ہے سنٹرل ہوتا ہے یہی پرورتن کا مادھیم بنتا ہے اور بیسی بات ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس اگر جائیں گے اگر ڈاکٹر کے بیوہار آپ کے پرتی اچھا لگا اس نے آپ سے اچھے سے بات کیا اور آپ کے سمسحہ کو سمجھنے کا پریاس کیا تو آپ تو آدھے ٹھیک ایسی ہو جاتے ہو آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا اگر آپ کو ڈاکٹر صحیح مل جاتا ہے آپ سے طریقے سے بات کرتا ہے طریقے سے پوچھتا ہے آپ کے سمسحہ کو پوچھتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے نہیں یار یہ ڈاکٹر میرا ہی راج کری دے گا مدد آپ کا بلیف سسٹم اس کو لے کے کام کرنے لگتا ہے اگر ڈاکٹر ہی ایسا ہے جس نے بس سنانے صحیح سے نہیں ہے اور آپ کو دوائی لکھ کے دے دیا تو آپ کو ایسا کنفیجن لے گا اگر اس نے صحیح سے دوائی دی ہے کی نہیں دی ہے تو جس طرح سے وہاں ہوتا ہے اسٹورنٹس اسی طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا سبھی کو پورا کرے یا کچھ کو پورا کرے ان میں سے یہ کچھ دیس یہاں لکھے گئے ہیں اب جو سیوارتھی ہوتا ہے اس کے یہ ساری ریزنس ہو سکتے ہیں یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں جو منو چکسک ہے وہ سیوارتھی کے ٹھیک کرنے سیوارتھی کو ٹھیک کرنے کے لئے مدد روگی کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کے کچھ لقش ہوتے ہیں تو اس کے کچھ لقشوں میں سے یہاں پر جو فائٹ دے رکھے اور جو آگے آپ کو نائن تک دے رکھا ہے نو کے نو ہو سکتے ہیں یا انہی میں سے کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ہوں گے انہی میں سے کہنے کا تاتر یہاں پر یہ ہے سو فرس پائنٹ آپ دیکھیں گے کہیں سیوارتھی کے سدھار کے سنکلپ کو پربلید کرنا مدد جو سیوارتھی ہے جو روگی ہے اس کے سدھار کے سنکلپ کو پربلید کرنا مدد جو چکسک ہوگا وہ بتائے گا کہ بھائی چنتہ مت کرو don't worry بلکل تم رہو اور آپ ٹھیک ہو جاؤ گے بلکل سنکلپ دلاتا ہے اس کو مدد اس طرح سے وشواز دلاتا ہے سمویگ آتمک دباؤ کو کم کرنا اور اس کے جو سمویگ آتمک دباؤ ہیں اسے کیا کرتا ہے کم کرتا ہے اسے کم کرتا ہے تو یہ بھی بہت امپورڈنٹ ہے اور نیکسٹ آپ کا کہہ رہا ہے ساکاراتان وکاس کے لئے سم بھائیب بتاؤ کو پرکٹ کرنا مدد ساکاراتان اس کے پوزٹیف تھوٹ پروسس کے لئے اس کے اندر کوئی ایسی بھاؤنائیں ڈیولپ کرتا ہے عادتوں میں سنسودھن کرتا ہے اس کے اندر جو عادتیں ہوتی ہیں اس کا صدھار لے آتا ہے چنتن کے پرتی روپر ببرتن کرتا ہے اس کے سوچ ویچار کرنے کے طریقے میں بنداؤں لے آتا ہے پھر آپ کو آگے بتایا جایا ہے کہ آدم جاگرکتہ کو بڑھانا مدد اس کے اندر جو سیلف جو ایک آویرنیس ہے وہ بڑھانا اور پھر کہہ رہے ہیں انتر وقتی کے سمبندوں اور سنپریشن میں صدھار کرنا مدد جو آپ کسی سے بات کرتے ہیں ایک انٹر ریلیشن جو بنتا ہے اس کے بیچ میں ایک دوسرے سے جو آدان پردان آپ اپنی تھاٹ پرسوس کرتے ہیں اس کو ایک بیلنسنگ دینا اس کو صحیح درقسی میں لیکن سکر بنانا مدد جو بھی آپ نڑے لیتے ہو اس کو بہتر بنانا اس کا لکشہ ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے جیون میں اپنے وکلپوں کے پرتی جاغرک ہونا مدد جیون میں جو بھی آپ کے وکلپ ہیں اس کے پتی آپ کو جاغرک ہونا مدد ب اس کا لکشہ ہوتا ہے چکستہ کا کی جو منروگی ہے تاکہ اپنے جیون کے جو اس کے بکلپ ہیں اس کے پرتی آویر رہے ہیں ایسا نہیں جیون میں اس کے کچھ بھی گھٹ رہا ہے چلا ہے اس کو پتے نہیں چلا ہے کہ کیا ہو جا رہا ہے اپنے ساماجک پریابرڈ سے ایک سرجناعتمک یوم آتم جاگروک طریقے سے سببد ہونا مطلب اس کا جو ساماجک جو پریابرڈ ہے اس میں ایک اچھے سے ایک طریقے سے ایک مطلب کنسٹرکٹیو وے میں ایک سرجناعتمک طریقے سے جوڑے رہنا اور آتم جاگروک طریقے سے اس سے بنے رہنا اب ہم بات کرتے ہیں اس ٹونٹ سے یہاں پر سب سے پہلا یہاں پر پوائنٹ اب دیکھیں گے مطلب نیکسٹ پوائنٹ ہے بسیکلی ہے چکستاتمک سمبند چکستاتمک سمبند کو اب اچھے سے ہم سمجھنے والے ہیں آئی ہوپ اس کے پہلے کے پوائنٹس کو آپ نے ڈڈل میں سمجھ لیا بہت اچھے سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر کوئی ڈاؤٹ فیر بھی بنتا ہے تو آپ سب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کمنٹ باکس پلیز آپ کمنٹ کیجئے اور اگر کمنٹ سے بات نہیں بنتی ہے تو آپ کو واتس اپ نمبر ملتا ہے مجھے واتس اپ کیجئے تو آپ سب تو مجھ سے جوڑی رہے ہیں ہر طرح سے تو آپ سب کو میں منٹور سی پیسے نہیں دے رہا ہوں آپ سب کو ہر طرح سے گائیڈنس ملے اسٹرونٹس اور میں آپ سب کے لئے ہمیں ساتھ اتپر بھی ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے بھی کنٹ کر سکتے ہیں پھر آپ کو آگے یہاں مدائے جارہا ہے اسٹرونٹس کی سیوارتھی ہم چکسک کے بیچ ایک ویسے سمبت کو چکساتمک سمبت یا چکساتمک میتری کہا جاتا ہے چکساتمک میتری ایک اچھا سا سب دینوں نے پریوں کیا ہے چکساتمک میتری کہنے کا ملدب یہ ہے کہ روگی اور جو چکسک ہیں دونوں کے بیچ میں ایک اچھا سا دوستانہ سمبت ہونا ملدب ایک ملدب میتری پور سمبت ہونا ملدب روگی کو ایسا لگنے لگے کہ یہ جو بندہ ہے یہ میری سمیسے کو ٹھیک کر دے گا definitely اس کا target ہے کہ مجھے ٹھیک کرنا تو پورا ویساس کا بن جاتا ہے یہ نہ تو ایک شڑک پریچے ہوتا ہے کہہ رہے یہ تو نہ تو ایک شڑک ہوتا ہے نہ ستھائی ہوتا ہے ستھائی کہنے کا ملدب ایسا نہیں کہ آپ دونوں کی بیچ میں یاری دوستی ہو گئے اور بلکل ہر ایک مطلب فیسٹیول میں ایک دوسرے کو نمدر بھیج رہے ہیں اور مل جل رہے ہیں ایسا نہیں اور نہ بہت شڑک ہوتا ہے اس شڑک مطلب کسی سے ہلو ہائے کر لیے نمستے کر لیے بس اتنی سی بات مجھتنا بھی نہیں ہے مطلب ایک میڈیوکر لیبل پر ایک میڈیو لیبل پر ان کے بیچ میں ایک اچھا سا ریلیشن بنتا ہے نہ تو بہت زیادہ ستھائی اور نہ بہت زیادہ شڑک کہہ رہے ہیں اس سکستاتوک میتری کے دو مکھ گھٹک ہوتے ہیں پہلا گھٹک اب یہ اس گھٹک کو اچھے سے آپ دھیان رکھئے گا پہلا گھٹک اس سبت کی سم وداتمک پرکرتی رائٹ کو سمجھنا جس میں دو اچھو کی ویکتیس میں سیوارتی ایک ایسے ساجداری یا بھاگیداری میں پرویز کرتے ہیں جس کا ادیس یہ ہوتا ہے مطلب یہ جو پہلا گھٹک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے پہلا گھٹک یہ بتاتا ہے اس سمد کی سم وداتمک پرکرتی ہے مطلب اس کے اندر جو ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے کہ سیوارتی کا جو بھی سمجھنا ہے اس کا نرہ کرد اور اس کے لئے ساجداری نباتہ کون ہے چکست یہ ہو گیا پہلا گھٹک پھر آپ کا نیکس بتایا رہے ہیں آگے آپ کو چکستاتمک میتری کا دوسرا گھٹک ہے چکستا کی سیمیتی اویلی مطلب اس کی کیا ہوگی سیمیت عوضی ہوگی ایسا تو نہیں کہ اس کی عوضی لائف ٹائم ہے یا ہمیشہ چلے گا چکستا ایسا نہیں ہے اس چکستاتمک کی ایک اپنی عوضی ہوگی جو چکستک ہوگا اس نے ایک سرٹن ٹائم پیلٹ ڈیسائیڈ کیا ہوگا ہاں ایتنے دنوں میں سیوارتی آپ ٹھیک ہو جاؤگے یا آپ کا ہم ٹریٹمنٹ کریں گے رائٹ کہیں یہ مطلب تک چلتی ہے جب تک سیوارتی اپنی سمیسہوں کا سامنا کرنے میں سمرت نہ ہو جائے تتھا اپنے جیون کا نیاندر کرنے اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں اس سمبند کی کئی انوٹی ویسچتائیں ہیں اسٹومنٹس تو اس سے ہم یہاں پر دیکھیں گے یہ ایک ویسواس تتھا بھروسے پر آدھاری سمبند ہے اور بیسی بات ہے یہاں ویسواس بھروسہ بہت ہی امپورڈنٹ ہے اور کسی بھی ریلیشن یہاں پر ہم بات کریں روگی ہیں اس کے چکسک کے بیچ میں سمبند لیکن میرا ماننا ایسا ہے کوئی بھی ریلیشن جو ہوتا ہے آپ کے فیملی کا ریلیشن آپ کے پیرنٹس کا وائف ہز بینڈ کا برادر سسٹر کا کوئی بھی ریلیشن ہے ہمیں جیوری لائف میں اس کے سامنے اپنی منویگیانی تتھا بیکتی کے سمسیہ کو وسوسط روپ سے بتلانے میں سمرت بناتا ہے چکسک سوارتی کے پرطی اپنی سوکرتی تدنبوتی سچائی تتھا گرمجوسی دکھا کر اسے بڑھاوا دیتا اور اس اشتر پر چکسک کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سمسیہ سوارتی بتائے اس کو بہت ہی گرمجوسی اور سوکرتی کے ساتھ ایسا نہیں کہ اس نے لچسے کہ اپنی کوئی من کی بات بتا دی جو ساید اس کی بہت پرائیویٹ رہی ہو اور اس نے بتا دی سوچا کہ میں ساری باتیں بتا رہا ہوں تو اس کو بتا دو اس کو سن کر ایسا نہیں کہ چکسک لگے ہسنے اور لگے مجا کڑھنے چکسک اپنے سبدوں ویوہاروں سے یہ سمپرسید کرتا ہے کہ وہ سیوارتی کا ملیانکن نہیں کر رہا ہے اور جو چکسک ہوتا ہے وہ اپنے ویوہار سے ایسا نہیں ہونے دیتا کہ منورو روگی کو لگے کہ اس کا ملیانکن کر رہا اس کو پرک رہا اس طرح سے نہیں ہوتا اگزام کے پوائنٹ آبی سے میں بولو ایمپورڈنٹ اس کا ملضب یہ نہیں کہ اگزام کے لئے ہی اگر میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ یہ 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 بتا رہے کہ چاہے سیوارتی اس کے پردی اس اس سیسٹ بیوہار کیوں نہ کرے مطلب جو روگی ہے کچھ ایسا بیوہار گلت بھی کرتا ہے اس دسہ میں بھی اس کیس کے اندر بھی ایسے کنڈیشن میں بھی جو چکسک ہوگا وہ گلت طریقہ یا گلت طریقے سے اس کے ساتھ پیس نہیں آنے والا ہے سیوارتی کے ساتھ میں اس سے صحیح ڈریکشن ہی دے گا یا سوچی کے گلت باتوں کو کیوں نہ بتلائے یہ ایک کیا ہوتا ہے اشرت سکاراتمک آدھر ہوتا ہے بہت اپنے بات بات یہاں پر بتائیں گے آپ سے پوچھ سکتا ہے یہ اگزام کیلئے بھی اپنے سکاراتمک آدھر ہم کسی کو اشرت سکاراتم آدھر کس کو دیتے ہیں جیسے مال لیتے ہیں کہ آپ کا چھوٹا سا بیبی ہے لیت سکول میں ہو لیکن آپ بارے میں سوچی جب آپ چھوٹے رہے ہوں گے تو اپنے پیرنٹس وہ اپنا بیوہار دکھاتا ہے روگی کے ساتھ میں کی بھاؤنا ہے جو چکست کی سیوارتی کے پرتی تدنوبیتی ہوتی ہے اب یہ تدنوبیتی کیا ہوتی ہے بڑی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ سا ایک سبد ہے جسے میں ایکسپرین کرنے میں ویکتی کو دوسرے کے کسٹ کے پرتی دیا یا کروڑا تو ہوتی ہے دیکھو اب میں سب سے پہلا بتانے جا رہا ہوں سہان بھوتی جسے ہم سیمپورٹی کہیں گے سیمپورٹی میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو کسی ویکتی دیا ہوتی ہے بھکاری کو دیکھا یا کسی بہت پیٹت ویکتی کو آپ نے دیکھا تو اگر آپ کو سہان بھوتی ہو اس کے پرتی ہے تو آپ سوچ گے بیچارہ ہے یہ بڑا گریب ہے بڑا پریسان ہے آپ کو دیکھ دیا درستی جو دکھا رہے ہو اس ہم سیمپورٹی کہیں گے تو اسی چچھ کو ایک ہوتی ہے کنت دوسرے ویکتی کی طرح وہ انمہو نہیں کر سکتا میری بات سمجھ نا اس ٹھونٹ یہاں پر لیٹ سے آپ نے کسی بیمار ویکتی کو دیکھا یہ ایک بیمار ویکتی ہے آپ نے یہاں پر دیکھا بیمار ویکتی ہے اس پی آپ نے ترس کھائی اور سہان بھوتی اپنے سے فیل کر رہے ہو کہ یہ بیچارہ کس دسہ سے گجر رہا ہے جب آپ ایسا کر لیتے ہو اسے کہیں کہ ایمپتی میں آپ اس کنڈیشن کو فیل کرتے ہو میں آپ کے اگزامپل دوں جیسے آپ کے فرنڈ نے کوئی سرارت کی اور آپ کے فرنڈ کو ڈنڈے سے مارا ریٹ سے اس کو مطلب پنیسمنٹ دیا دو تین چھڑی اس کو لگائی تو آپ اس کو دور سے دیکھ کے ایسا سوچ سکتے ہو کہ بیچارہ اس کو چھوٹ لگی اس کو درد ہوا لگا ہے نا تو آپ نے اتنا محسوس کیا جو اپنے ایک سہانبتی دکھائی اور اس کو آنے کے بعد آپ نے پوچھا کیا ہوا بھائی لگی تو نہیں تو اسے کہیں سہانبتی کہیں لیکن سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ کا فرینڈ پیٹ رہا تھا اور اپنے فرینڈ کو چھڑی لگی اس کے ہاتھوں پر جو آپ نے فیل کیا آپ کو ایسا لگا کسید وہ آپ کو بھی لگ رہی ہے اسے کہیں empathy کیا کہیں اسٹرونٹس اسے کہیں empathy سے کہیں تد نبیتی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں اس کو یہاں پر جو ncrt میں کلاس کی psychology میں دے رکھا دوں اور میں نے آپ easy example سمجھ دیا یہ اسٹرونٹس آگے کہ بہد سمجھ بھاو سن اس آسے سے ہوتی ہے کہ کوئی دوسرے وقتی کی ترہ انبھو کر پانے میں اسمرد ہوتا ہے یہ سہانبودی کی بات اور نہیں وہ سہانبودی کا انبھو کر پاتا ہے اس کے اپنی تدربودی جو ہوتا ہے ایک دوسرے وقتی کی دورت کر کے باتوں کو سمجھ نا رائٹ اسے کی کوئی بیکتی جو پانیشمنٹ لے رہا ہے آپ نے اس کو اس جگہ پر رکھا اور اپنے فیل کیا ایسا اس کو پانیشمنٹ ملا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی تو یہاں پر آپ آجائے ایمپیتی مطلب کسی کے پہر کے جوتے جب آپ اس کے اپنے پہروں میں ڈالتی ہو تب پتہ لگتا ہے کہ کس پریشتی سے گجر رہا ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہے یہ ہے کنڈیشن بیسکلی ایمپیتی کی تدر بیتی چکساتمک سمبند کو سمبرد بناتی ہے اور جو تدر بیتی ہوتی ہے جو آپ کا ایمپیتی چکسٹسک ہوتا ہے وہ اس کو اچھے سمجھ پاتا ہے اسے ایک سوشت کر سمبند میں پریورتی کرتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو آگے بتائے گیا ہے اس پرنس کے چکساتمک میتری کے لئے یہ بھی آویسک ہے مطلب جو ان کے بیچ میں ایک اچھا سر ریلیشن ہوتا ہے روگی ہیں ڈاکٹر کے بیچ میں چکساتمک سوارتی دوارہ ایوکت کیے گئے انبہو جو بھی اس کے انبہو ہے جو اپنی باتوں کو بتائے گھٹناوں کو بتائے بھاؤناوں کو بتائے جو ہی ویچار ایوکت کرے اپنے ویچاروں کے پرتی نیم بد گوپنیت کا عویس پالن کرے جو آپ کا چکسک ہوگا آپ کی بتائے بات ہوگا آپ کی مطلب جو روگی ہے اپنی جو بھی پرسند باتیں بتائے گا اس کو کسی اور دوسرے سے بتائے اس کے پروسی سے بتائے اس کا مجاک نہیں اڑھائے گا جو سک سوارتی کے ویسواز بھروسے کا کسی بھی پرکار سے کبھی بھی انوچی طلاب نہیں اٹھانا چاہیے منطل جکس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے بھروسے اس کے ویسواز کا انوچی طلاب اٹھائے ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے انتہ یہ ایک ویوسائق سمبند ہے اور اسے ایسے ہی رہنا چاہیے سو ای ہوب آپ سمجھ رہے ہیں انتہ تو گطوہ بسار بتا رہے ہیں کہ بیوسائق سمبند ہوتا ہے اسے ایسے ہی رہنا چاہیے بکاوز کسی کی پرسنل باتوں کو دوسرے سے سیئر کر کے اس کا کسی بھی طرح سے ہانی اسے نہیں پہنچانے جانے چاہیے سو یہ ویڈیو اگر آپ سب کو پسند آ رہی ہے میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے ویڈیو بنانے میں بڑی محنت ہوتی اور جتنی بھی میں اکٹیوٹی کرتا ہوں آپ سب کام کے لئے بڑی محنت ہوتی ہے تو آپ سب سے free of cost کچھ نہیں کرنا ہے اپنے فرینڈوں